یہ بہت اہم مسئلہ ہے چل رہا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک کھا سکتے ہیں کتنے دنوں تک کھانے کی اجازت ہے اس کے بعد وہ گوشت حرام ہو جائے گا کیا ہے یہ سب میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھوں گا جیسا کہ مسلم شریف میں مسلم میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون ہے اور تیرمی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ستتر پہ حدیث موجود ہے اور پوری تفصیل ہے اس پہ دیکھئے سب سے پہلا جو ہے مسئلہ یہ سمجھئے قربانی کا جو گوشت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ منع کیے ہوئے تھے کہ بھائی تین دن سے زیادہ مت رکھنا تین دن کے اندر اندر قربانی کا گوشت ختم ہو جانا چاہیے چاہے آپ کھا کر ختم کریں یا پھر کسی کو تقسیم کر دیں کسی کو دے دیں اس کی وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کو باہر سے کچھ مسلمان آئے ہوئے تھے تاکہ ان لوگوں کو بھی ان کی دیکھ بھال ہو سکے ان تک بھی قربانی کا گوشت پہنچ سکے وہ بھی قربانی کا گوشت کھا سکیں اسی لیے یہ حکم پہلے لگایا گیا تھا لیکن پھر بعد میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دے دی اور یہ فرمایا کہ قربانی کا گوشت میں پہلے تین دن سے زیادہ رکھنے کے لیے منع کیا ہوا تھا اب میں اجازت دے رہا ہوں اب چاہے تم قربانی کا گوشت رکھو تین دن سے زیادہ زخیرہ کرو یا تم اس کو کچھ بھی کرو کوئی حرج نہیں اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا قربانی کا گوشت آپ تین دن سے بھی زیادہ کئی مہینے تک آپ چاہیں گے چاہے فریز پہ رکھیں رکھنے کے کئی شکل بن سکتی ہے اگر آپ اس گوشت کو فریز پہ سٹراؤک رکھنا چاہتے ہیں اس کو کھانا چاہتے ہیں تاکہ گوشت رہے ہم کھاتے رہیں گا ہستہ ہستہ ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں اسی طرح بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو سکھا دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ دن تک استعمال کر سکیں کوئی حرج نہیں بالکل جائز ہے کسی بھی طرح آپ گوشت کو جتنا دن چاہیں گے اور وہ طریقہ رکھنے کا کئی طریقے ہوں کوئی حرج نہیں اور اسی طرح کئی دن رکھیں چاہے ایک مہینہ یا ایک سال کئی سال رکھیں کوئی قاباہت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے رکھ سکتے ہیں اور یاد رکھے گا قربانی کا گوشت یہ بہت بڑی نعمت ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب قربانی ہوتی تھی تو اللہ کے طرف سے حکم تھا کہ پہاڑ کے اوپر لے کر گوشت رکھ دو پھر اللہ کے طرف سے ایک آگ بہت زبردست طریقے سے آگ آتا تھا اور اس گوشت کو جلا کر راک کر دیتا تھا قربانی کا گوشت اس وقت حرام تھا کھانا کوئی نہیں کھاتا تھا اور جب آگ آ کر جلا دے تب سمجھتے تھے اس کی قربانی قبول ہوئی اگر آگ نہیں جلائے سمجھیں گے قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ پہلے ہوتا تھا لیکن پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شریعت محمدی میں اس میں وہ حکم منسوخ ہو گیا وہ حکم ختم ہو گیا اب اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی کہ آپ قربانی کے گوشت استعمال کر سکتے ہیں کھان سکتے ہیں اور ثواب بھی ہے سمجھئے اس کو اس لئے قربانی کے گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی لئے بھی استعمال کریں دوسروں کا بھی خیال کریں ذرا اللہ تعالی سمجھ اطلاع کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں